بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آپ سب کیسے ہیں آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہیں اور جہاں کہیں بھی رہیں اللہ پاکی امان میں رہیں کوئی دکھ غم پریشانی کبھی بھی آپ لوگوں کے پاس نہ آئے اور یہاں پہ سب سے پہلے میں ان یوٹیوبرز کا تھینکس کہنا چاہوں گی بہت زیادہ شکریہ جو میرے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں جو مجھے سپورٹس کر رہے ہیں میں نے دیکھا ہے چھ ساتھ یوٹیوبرز نے میرے لئے ویڈیوز بنائی ہے تو اللہ تعالی اس کا عجر آپ کو اس دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے کترے کترے سے ہی دریا بنتا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک دن آئے گا جب اللہ تعالی مجھے بہت زیادہ سکسس دے گا اس کے لئے آپ کی محبتوں کا بہت زیادہ شکریہ اور چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو اچھی لگے تھمزب ضرور کیا کریں یہ تھی جی سنڈے مارننگ اور سنڈے مارننگ میں مجھے یہاں پہ بچوں کے لئے بنا رہی تھی جی ہیش براؤن بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور ہیش براؤن کبھی میں دو تین طریقوں سے بناتی ہوں آج میں تھوڑا سافٹ والے بنا رہی تھی اور اس کے لئے میں نے تین سے چار عدد جو ہیں وہ لے لئے تھے جی آلو اور ان کو اچھے سے چھل کے پیل آؤٹ کر کے تو میں نے ان کو اچھے سے شرڈ کر لیا تھا پھر یہاں پہ میں نے کولڈ وارٹر لیا تھا بلکل یہ یاختھڑڈا پانی تھا اس میں میں نے آلو کو جو میں نے کیا ہوتے شرڈ اس کو میں نے بھگو کے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا اور پندرہ سے بیس منٹ چھوڑنے کے بعد پھر میں نے ایک ٹاول لیا اور اس کے اندر یہ سارا ڈال دیا آلو کو اور تاکہ اس کا وارٹر جو ہے وہ اچھے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے پھر میں نے اس کو اچھے سے جو ہے وہ نہیں چھوڑ لیا تھا سارا پانی بلکل اس کا ڈرائے کر لیا تھا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں سارے چیزیں ایڈ کر کے اس کو آپ کو کر لیں اور دوسرا فرائی کر لیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے ان کو دو چمچ بٹر لے کے پہلے میں نے اس کو پانچ منٹ کے لئے سوتے کر لیا تھا کیونکہ آج میں تو اچھے بلکل سافٹ والے بنا رہی تھی اس لئے میں اس کو پہلے میں نے پانچ منٹ کے لئے بٹر میں ڈال کے آپ اس میں گھی آئیل کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تقریباً پانچ منٹ کے لئے میڈیم ٹو لو فلم پہ میں نے اس کو کوک کر لیا تھا اور یہ ہلکے سے جب ہو گئی تھے سافٹ پھر میں نے اس کو چھولا بند کر کے دس منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا پھر یہاں پہ میں اس میں ایڈ کر رہی تھی سالٹ اس میں جائے گا بلیک پیپر اس میں میں نے ایڈ کیا تھا جی کان فلور پھر میں نے اس میں ایڈ کیا تھا جی میدہ کوانٹیٹی میں ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گی پھر میں اس میں ایڈ کر رہی تھی لیسن کا پاوڈر پپری کا پاوڈر اور لاسٹ میں اس میں ایڈ کروں گی رائس فلور اور چاول کاٹا ایڈ کر کے ان سب چیزوں کو میں اس پیسٹ میں مکس کر کے اچھے سے میں ان کو مکس کر لوں گی اور ہیش پراؤن میرے بچوں کو بریک فاسٹ میں بہت زیادہ پسند ہے سپیشلی جب سنڈے کبھی کبھار ہوتا ہے سنڈے میں تو میں بچوں کے لئے سپیشل کچھ نہ کچھ بریک فاسٹ ہویا ہے وہ ضرور ریڈی کرتی ہوں اور ہیش پراؤن کو پھر میں نے ہلکے سے تھوڑا سا آئے لیا تھا میں زیادہ ڈیپ فرائے نہیں کر رہی تھی ہلکا سے میں نے وٹر لیا تھا اس میں میں اس کو جیسے شامی کباب یا سوری جیسے چپلی کباب ہوتے ہیں اس طرح کی شیپ دے کے میں اس کو فرائے کر رہی تھی اور ساتھ یہاں پہ میں نے تل والے چیز ہیں وہ بگت مگوا لیے تھے یہ میں گھر میں بھی بنا لیتی ہوں لیکن آج ٹائم تھوڑا تھا اور بچے اٹھ چکے تھے تو میں نے سوچا کہ لیٹ ہو جاؤں گی تو میں نے نتاشا سے امانگوا لیے تھے اور یہاں پہ الحمدللہ سے ہیش پراؤن جو ہے اچھے سے ہو گئے تھے جی کوک اور یمی سا مزیدار قسم کا ہمارا ہو چکا تھا جی بریک فاسٹ ریڈی ساتھ میں نے بچوں کے لیے جو ہے وہ چائے بنا لی ساتھ اور رمیز تو بہت اشورہ تھا کیونکہ اس کے فیورٹ ہیں ہیش پراؤن اور فائک کے تو یہ والے بگت بہت فیورٹ ہیں تو بچوں کے لیے کبھی میں حلوہ پوری بنا لیتی ہوں سنڈے کو کبھی کوئی نہ کوئی جو ہے سپیشل بریک فاسٹ ضرور بنا دی ہوں اور الحمدللہ سے ہم لوگوں نے اپنا بریک فاسٹ جو ہے وہ خوب انجوائے کیا بہت مزا آیا آپ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ ہیش پراؤن آپ کو کیسے لگے ہیں اور یہاں پہ رمیز کہہ رہا تھا کہ ماما مجھے زیادہ اچھے لگے ہیں کس کو زیادہ سے لگے ہیں ہیش پراؤن مجھے اور فائی کو کیسے لگے ہیں مجھے بہت اگر اگر یہ یہ جانا ہوں تو مزا کسی چیز نہیں آتا ہیش پراؤن کے بھیار مزا نہیں آنا تھا ہیش پراؤن کے بھیار مزا نہیں آنا تھا ہیش پراؤن بہت مزا کے مینے آپ نے لاشتا ہے میں نے چھنا بہت مزا کے نہیں بہتا یہ زیادہ کچھ کری سے مزیدار بہت اچھے لگے لاشتہ سے بھی اچھے تینکیو ماما اتنی یمی خالہ بنانے کے لیے اور نتاشا میڈم کو تو لاشتہ سے بھی زیادہ جہاں وہ لگے تھے مزیدار سے اور آج سندے تھا سندے کو میری روٹین ہوتی ہے گھر میں ڈیپ کلیننگ کرنے کی بچوں کے ساتھ مل کے ہم لوگ جو ہیں ضرور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں کبھی فرید صاف کر لی علماریاں وغیرہ صاف کر لی آج یہ جو میرے گھر میں کیبن تھی یہ میں نے سارا اس میں سودا وغیرہ نکال کے یہاں پہ میرے کچھن کے کچھ برطن بھی پڑے ہوتے ہیں اور ساتھ کپڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں یہ تھوڑی بڑی سی ہے اور اس میں سب کچھ پڑا ہوتا ہے آج اس میں میں نے سارا کچھ ریموو کر کے اس کو میں نے اچھے سے جو ہے صاف کر کے تو میں نے سوچا کہ ساری چیزوں کو دوبارہ سے ری ارینج کر کے رکھا جائے اور نتاشا جو ہے میں ساتھ ہیلپ کروا رہی تھی رمیز فائک لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ میرے ہیلپ کروا رہے تھے تو ہم لوگ جو ہیں ڈیپ کلیننگ کا کام سنڈے والے دن ضرور کرتے ہیں بہت زیادہ پریشانی میرے لیے بنی ویا ہے کیونکہ تقریباً 3 منتھ ہو گئے ہیں مجھے چینل کے لیے اکاؤنٹ چاہیے تھا چینل کامونٹائز ہوئے یہ تقریباً 5 منتھ ہو چکی ہیں اور یقین کریں 2-3 منتھ سے میں بہت زیادہ باگ دوڑ کر رہی ہوں کہیں پہ میرا اکاؤنٹ کل جیلا پوسٹ میں بینک میں لیکن نہیں اوپن ہو رہا تھا ابھی لاسٹ ویک میں میرا اکاؤنٹ بین پی پیری بینک میں اکاؤنٹ بہت مشکل سے اوپن ہوا ہے لیکن اس کے لیے بھی بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے ہزبنڈ کی جو یہاں پہ ملادی کی اسی جو ارزمہ ہوئی ہے اس کی بیس پہ اکاؤنٹ بہت مشکل سے ایڈ ہوا تھا وہاں پہ ایک بہت اچھی سمجھے لیڈی بیڈی بھی تھی انہوں نے میری ساری پریشانی کو سنا انہوں نے میرا پاکستانی پاسپورٹ لے کے کچھ پیپر ساتھ لگا کے اکاؤنٹ اوپن کر دیا لیکن انہوں نے مجھے ایبہ نمبر بھی دے دیا سب کچھ ایڈ دے دیا کتری دن کے بعد آپ کا ایکٹیو ہو جائے گا جب ایکٹیو ہو گیا تو نیکسٹ دے ان کی مجھے کال آئی کہ آپ یہ اکاؤنٹ یوز نہ کریں ہیڈ آفیس والوں نے یہ بلاک کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں نے اس سے پہلے بہت زیادہ پاسپورٹ پہ اکاؤنٹ اوپن کر کے فراڈ کیے ہیں اب پاکستانی پاسپورٹ پہ اکاؤنٹ اوپن ہونا بین ہو گیا ہے انہوں نے اکاؤنٹ میرا بند کر دیا ہے تو یقین کریں میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ آپ پتہ نہیں اس کا کیسے سلوشن نکلے گا بس میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے بہت زیادہ آسانی فرمائے اور میرا یہ بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ جلد جلد حال ہو جائے اور نارملی یقین کریں کہ جتنی بھی ٹینشن ہو میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ پریشان بلکل بھی نہ ہوں لیکن یہ چینل کو ایز ای جوب پہ نے لے کے سٹارٹ کیا تھا ونیئر سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور اتنی زیادہ دن رات انسان جب محنت کرتا ہے نا تو اس کے سیلے سے انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے اور بس اسی طرح یہ چینل بھی میں نے اپنے بچوں کے لئے اپنے ہزبن کے لئے ان کو سپورٹ کرنے کے لئے سٹارٹ کیا تھا اور جب اس کا پھل لینے کا ٹائم ہے تو اتنی زیادہ مشکل ہو رہی ہے آپ سب لوگوں کی دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ کرے میرا یہ مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو جائے اور یہ میرے ہزبن کی جلدی سے یہاں کی ڈی سی پی سی آ جائے کوئی نہ کوئی سلوشن اس کا نکل آئے تو ہمارے لئے یہ آسانی ہو جائے اور یہاں پہ مجھے آج بنانے تھے جی کرے لے اور میرے ہزبن پیریز گئے تھے کیونکہ ڈیسپوزیبل باکسز ہتم ہوئے تھے جس میں ہم لوگ کھانا ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ لینے گئے تھے جی پیریز اور ساتھ لے کے آئے کرے لے کرے لے تقریباً 2-3 منز سے یہاں پہ شاڈیج ہوئے تھے بلکل بھی نہیں آ رہے تھے تو یہ یہاں سے سپیشل ملتے بھی پیریز سے ہیں تو وہ جب آج گئے تو ان کو مل گئے تھے جی کرے لے وہ لے کے آئے اور پھر میں یہاں پہ چکن اور کرے لے بنا رہی تھی دن کے ٹائم اور مٹی کی ہنڈیا میں بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں نے کرے لے دھو کے اچھے سے نمک لگا کے ان کو میں یہ رکھ دیا تھا فرائی ہونے کے لیے جب یہاں پہ میرا چکن اچھے سے ریڈی ہو گیا تھا تو میں نے ان کو مکس کر دیا تھی کریلوں میں اور جب یہ اپنا آئل سیپرٹ کر دیتے ہیں لازٹ میں تو پھر میں آئل جتنا بھی ایکسٹر ہوتا ہے یہ میں ریموف کر لیتی ہوں اور پھر یہاں پہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا بچے جو ہیں یہ نماز پڑھ رہے تھے اور بہت اچھا لگتا ہے جب بچے نماز پڑھتے ہیں اور سپیشل جب ہرین آگے ہمارے ساتھ نماز پڑھتی ہے نا تو الگ سی خوشی ہوتی ہے جیسے بڑے کرتے ہیں نا تو بچے بھی ان کو دیکھ کے بلکل ویسا کرتے ہیں تو اللہ تعالی بس ہمیں اپنے قریب رکھے ہمارے سے خوش رہے کچھ بچوں کی حیبیٹس ایسی ہوتی ہیں جو بچپن میں ہی ان کی ہو جائیں تو یہ ساتھ ساتھ ساری عمر رہتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے نماز ضرور پڑھیں اور کیونکہ نماز تو ایسے بھی فرض ہے اور چھوٹی عمر میں جو بچہ نماز پڑھنا سیکھ جاتا ہے تو پھر ساری زنگی اس کی حیبیٹ بن جاتی ہے اور یہ رات کے ٹائم آپ میرے حزبن کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے بلکل بھی بوک نہیں ہے کچھ بھی نہیں کھانا لیکن میں نے سوچا نہیں تھوڑا سا پاستہ بنا لیتی ہوں رات کو بلکل حالی پیٹ نہیں سونا چاہیے تو تھوڑا سا منی پاستہ بنایا ہم لوگوں نے اپنا جھنر انجوائے کیا یہاں بھی مچا ہوں گی آپ سب سے اجازت مجھے میری فیملی کو رکھیے گا دعاوں میں یاد اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا حیال بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی زندگی رہی انشاءاللہ اللہ حافظ ٹیک کیا فی ایمان اللہ